جی اسلام علیکم اس میں ہم اس کی ٹرانسلیشن اور ڈسکس کریں گے تو یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر تو ہم سٹریٹ اوے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اس کے ساتھ ساتھ سننیمز بھی بتاتا جاؤں گا وہ بھی آپ نوٹ کرتے رہیے گا ساتھ ساتھ اور ان در اینڈ پھر ہم کسٹن آنسل ڈسکس کر لیں گے اس کی سپیچ یوں سٹارٹ ہوتی ہے I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations unmindful ہوتا ہے بے خبر یا لا علم اس کو انگلیش میں آپ unaware کہہ سکتا ہیں forgetful کہہ سکتا ہیں مذہب میں بے خبر نہیں ہوں trials آزمائشوں کو کہتے ہیں test tribulations مصیبتوں کو کہتے ہیں miseries difficulties میں بے خبر نہیں ہوں cells ہوتے ہیں کوٹھریاں jail کی tongue کوٹھریاں narrow cells cells کو آپ lock ups کہہ سکتا ہیں آپ میں سے کچھ ابھی ابھی jail کی tongue کوٹھریوں سے یہاں آئے ہیں fresh سے مراد ہے ابھی ابھی some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality تو یہ جو قویسٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جستجو مطلب جو آپ کے چیز ہے وہ بیٹرڈ کا مطلب ہے بدحال کر دینا abused damaged persecution ظلم کو کہتے ہیں cruelty atrocity staggered ہوتا ہے ڈگمگا ڈگمگانا ڈگمگا دینا stumbled s-t-u-m-b-l-e stumbled brutality کا مطلب بھی یہی ہوتا ظلم و ستم cruelty atrocity یہ persecution بھی آ سکتا اس میں oppression بھی آ سکتا اب میں سارے کی translation کرتا ہوں آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں ازادی کی جستجو میں ظلم و ستم کے طفانوں نے آپ کو بدحال کر دیا اور پولیس کی بربریت کی ہواوں نے آپ کے قدم ڈگمگا دیئے پولیس ظلم کرتی تھی ان پہ نیگروز پہ بہت زیادہ اور ہر طرف مظالم ڈھائے جاتے تھے ان پہ تو اس کو refer کر رہی ہے you have been the veterans of creative suffering veterans ہوتے ہیں experienced people تجربہ کار لوگ creative ہوتا ہے تخلیقی suffering misery عذیت آپ لوگ تخلیقی مسائب برداشت کرنے والے تجربہ کار لوگ رہے ہیں continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive unearned ہوتا ہے جس کو کمایا نہ جائے جیسے کی یہ لفظ سے ظاہر ہے unearned جس کو کمایا نہ جائے ناحق unearned suffering ہوگا ناحق سزا redemptive کا مطلب ہوتا ہے نجات دلانے والی مطلب liberating اس ایمان کے ساتھ کام جاری رکھیں کہ ناحق سزا نجات کا باعث ہوتی ہے وہ کون سے کام کی بات کر رہا ہے یہ freedom fighting کی وہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں freedom کے لیے نیگروز کی اس کو آپ جاری رکھئے اور یہ جو ہمیں سزا مل رہی ہے اس سے نا گھبرائی ہے کیونکہ جو ناحق سزا ہوتی ہے وہ in the end آپ کو نجات دلاتی ہی ہے go back to Mississippi go back to Alabama go back to South Carolina go back to Georgia go back to Louisiana go back to the slums and ghettos of our northern cities یہ ساری states ہیں امریکہ کی یا Mississippi Alabama وغیرہ slums کا آپ لکھ سکتے ہیں poor areas جن کو ہم کچھی عبادیاں کہتے ہیں اور ghettos ہوتے ہیں minority areas جہاں پر اقلیتوں کو رکھا جاتا اب وہاں امریکہ میں بھی یہ جو یہ لوگ تھے negroes ان کو الہدہ area ایک مختص کیا گیا تھا ان کے لیے اور وہیں پر یہ رہتے تھے تو وہ ان کو ghettos کہتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان جگہوں پر واپس جائیے ہمارے شمالی شہروں کے کچھی عبادیوں اور اقلیتی علاقوں میں واپس جائیے knowing that somehow this situation can and will be changed یہ جانتے ہوئے کہ کسی طرح صورتحال بدل سکتی ہے اور بدلے گی let us not wallow in the valley of despair آؤ ہم مایوسی کی وادی میں بھٹکتے نہ پھریں wallow کا مطلب ہے stagger یہ stumble یہ جو بھی پڑھا ہے ہم نے پیچھے اور despair ہوتا ہے dejection d-e-j-e-c-t-i-u-n dejection یہ disappointment آؤ ہم مایوسی کی وادی میں بھٹکتے نہ پھریں I say to you today my friends that in spite of the difficulties and frustrations of the moment I still have a dream میں آج آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو کہ اس لمحے کی مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود میرا ایک خواب ہے frustrations مطلب disappointments ہے مایوسیاں It is a dream deeply rooted in the American dream یہ وہ خواب ہے جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ امریکی خواب کے ساتھ منسلک ہیں یہ وہ خواب ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوطی کے ساتھ امریکی خواب کے ساتھ منسلک ہیں اب American dream کیا ہے اس کا مطلب crux یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے باوجداد نے زندگی گزاری ہے ہم لوگ ان سے بہتر زندگی گزاریں گے مطلب ہر ہماری آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ بہتر زندگی گزارے گی اب وہ politically ہو religiously ہو socially ہو کسی بھی سینیریو میں ہم بہتر ہوں گے اپنے ancestors I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed creed faith کو کہتے ہیں عقیدہ میرا خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کڑی ہوگی اور اپنے عقیدے کے صحیح مفہوم کو جی اٹھے گی we hold these truths to be self-evident that all men are created equal self-evident کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ثبوت ہو جس کو آپ obvious کہہ سکتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں خود آشکار کہا جا سکتا ہے ہم ان سچائیوں کو خود آشکار مانتے ہیں کہ تمام انسان برابر تخلیق کیے گئے ہیں I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood اب former کا مطلب ہوتا ہے سابقا previous پچھلے سابقا غلام میرا خواب ہے کہ ایک دن جورجیا کی سرخ پہاڑیوں پر سابقا غلاموں کے بیٹے اور سابقا غلاموں کے مالکوں کے بیٹے بھائی چارے کی بیس پر اکٹھے بیٹنے کے قابل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے درمیان یہ تفریق نہیں ہوگی سلیو اور مافٹر کی وہ برابر ہو جائیں گے تو یہ میرا ایک خواب ہے میرا خواب ہے کہ ایک دن میسیسیپی کی ریاست ایک سہرائی ریاست اس کو اجار ریاست بھی کہا جا سکتا سولٹرنگ کے مطلب ہے جو دہک رہی ہے ہیٹنگ بوائلنگ کس چیز سے دہک رہی ہے انجسٹس نائنصافی کو کہتے ہیں آپریشن ظلم ہوتا کرویلٹی اٹروسٹی ہیٹ ہوتا ہے تپش ٹرانسفارمڈ ہوتا ہے تبدیل ہونا چینجڈ اور اوائسز کو اردو میں نخلستان کہتے ہیں انگلیش میں آپ اس کو فرٹائل سپورٹ کہہ سکتے ہیں سہرا میں جہاں بھی سبزہ پانی اویلیبل ہو اس جگہ کو اوائسز کہا جاتا میرا خواب ہے کہ ایک دن حتیٰ کے میسیسیپی کی ریاست ایک سہرائی ریاست جو کہ نائنصافی اور ظلم کی تپش سے دہک رہی ہے آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی میرا خواب ہے کہ ایک دن میرے چار چھوٹے بچے ایک ایسی قوم میں زندگی بسر کریں گے جہاں انہیں ان کی جلد کی رنگت سے نہیں بلکہ کردار کے اوصاف سے جانچا جائے گا یا پرکھا جائے گا ان کی جو ججمنٹ ہوگی ان کے سکن کلر سے نہیں ہوگی کہ وہ کالے ہیں گورے ہیں براؤن ہیں کیا ہیں بلکہ ان کے کردار کو دیکھا جائے گا اور پھر ان کی پرسنیلٹی کو پرکھا جائے گا آج میرا ایک خواب ہے آج میرا ایک خواب ہے پرسنٹلی وہ یہاں پر مسیں گے پرسنٹلی کے مطلب ہوتا ہے فل وقت میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فل وقت ڈرپنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا ٹرکلنگ اور انٹرپوزیشن ہوتا ہے انٹرفیرنس مداخلت نلیفیکیشن اس کا مطلب ہے انکار ڈینائل ریفیوزل مداخلت اور انکار میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست جس کے گورنر کے ہونٹوں سے فل حال مداخلت اور انکار کے الفاظ ٹپک رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گا جہاں چھوٹے سیاہ فارم لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے سفید فارم لڑکے اور لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے اور بہن بھائیوں کی طرح اکٹھے چلنے کے قابل ہو جائیں گے مطلب وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ گورنر جو ہے وہ بہت زیادہ خلاف ہے نیگروز کے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب وہ خلاف نہیں رہے گا اور ان کی جو آگے فردر جنوریشنز ہیں وہ واپس میں بردرہوڈ پر آ جائیں گی آج میرا ایک خواب ہے میرا خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی سر بلند ہوگی اگزولٹڈ مطلب ہے ایلیویٹڈ 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 شیل بھی میڈ لو تو ہر پہاڑ اور پہاڑی کا تکبر ٹوٹ جائے گا مطلب یہ سمبلزم تھوڑا سا اس میں یوز کیا گیا ہے سمبلز کے طور پر کہ جو بڑے بڑے مغرور لوگ ہیں جو کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں یا جو ان کو انسان نہیں سمجھ رہے نیگروز کو تو وہ اپنے لیول پر واپس آ جائیں گے دراف پلیسز ویل بھی میڈ پلینز تو کھردری جگہیں میڈان بن جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے اور پیچیدہ مقامات سیدھے کر دیا جائیں گے کرکیڈ کا آپ کمپلیکیٹڈ لکھ سکتے ہیں اور ہدا کی عظمت ظاہر کر دی جائے گی ریویلڈ کا مطلب ہے ایکسپوزڈ یا ڈسکلوزڈ ظاہر کرنا اور تمام انسانیت اسے اکٹھا دیکھے گی فلیش سے مراد ہے ہیومانیٹی یا مینکائنڈ یہ ہماری امید ہے یہ وہ ایمان ہے جس کے ساتھ میں جنوب کی طرف لوٹتا ہوں with this faith we'll be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope hew out ہوتا ہے تراشنا کٹ کرنا اور mountain of despair سوراد مایوسی کا پہاڑ ہے اس ایمان کے ساتھ ہم مایوسی کے پہاڑ میں سے امید کا پتھر تراشنے کے قابل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ ہر طرف مایوسی ہے بہت زیادہ مایوسیوں کا شکار ہے ہماری قوم لیکن اسی مایوسی میں سے ہم ایک امید کی کرن نکالیں گے ترانسفارم کا مطلب وہی ہے چینج تبدیل کرنا اب جینگلنگ کا مطلب ہوتا ہے جو جھگڑالو قسم کے جو اختلافات ہوتے ہیں ڈسکورڈ کا مطلب ہوتا ہے کانفلیکٹ ٹھیک ہے اختلافات اور سیمفنی کے مطلب دھن ہے یا گیت ہے بردرہ بھائی چارہ اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی قوم کے پرتقرار اختلافات کو بھائی چارے کی خوبصورت دھن میں تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس ایمان کے ساتھ ہم اکٹھے کام کرنے اکٹھے دعا کرنے اکٹھے جدو جہد کرنے اکٹھے جیل جانے ازادی کے لئے اکٹھا کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن ہم ازاد ہوں گے یہ وہ دن ہوں گا جب ہم سب ایک نئے مفہوم کے ساتھ گانے کے قابل ہو جائیں گے مائیکنٹریٹس آف دی سویٹ لانڈ آف لیبرٹی آف دی آئی سنگ لانڈ آف دی آف دی آف دی آف دی آف دی آف دی تو ایک سانگ ہے اس کو یہ جو اس کے میں آپ کو جسٹ مینگ بتا دیتا ہوں میرے وطن تیرے لیے اس کے مطلب it is دی کے مطلب ہوتا ہے you میرے وطن تیرے لیے سویٹ لانڈ آف لیبرٹی جو کہ ازادی کی پیاری سرزمین ہے آف دی آئی سنگ میں تیرے لیے نغمہ سرا ہوں لانڈ جہاں میرے باوجداد نے وفاد پائی لانڈ آف دی پلگرم پرائیڈ پلگرم ہوتا ہے زائرین جو مذہبی سفر کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں پلگرم کو اب ریلیجس ٹریولر بھی لکھ سکتے ہیں زائرین کے فخر کی سرزمین from every mountain side let freedom ring ہر پہاڑ کی جانب سے ازادی کو گونجنے دو اور اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے تو اسے لازمی سچ ہونا ہوگا لہذا نیو ہمشائر کی بلندو بالا پہاڑی چوٹیوں سے ازادی کو گونجنے دو پہاڑی جو 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 بہت بڑی let freedom ring from the mighty mountains of نیو یارک نیو یارک جلیل القدر پہاڑوں سے ازادی کو گونجنے دو let freedom ring from the heightening eleganese of پنسلوینیا eleganese ایک پہاڑی سلسلہ ہے پنسلوینیا کے بلندو بالا پہاڑی سلسلے سے ازادی کا نغمہ گونجنے let freedom ring from the snow capped rockies of کولوراڈو کولوراڈو کی برف پوش چٹانوں سے ازادی کو گونجنے دو let freedom ring from the curvaceous slopes of کالیفورنیا وہاں پر پیکش لکھا ہوگا آپ کے پاس پیکش چوٹیاں سلوپ سے دھلوانے curvaceous کے مطلب ہوتا ہے خمدار جن میں خم ہوتا twisted تو کالیفورنیا کی خمدار چوٹیوں سے ازادی کو گونجنے دو but not only that let freedom ring from the stone mountain of georgia بلکہ یہی نہیں georgia کی stone mountain سے ازادی کے نغمہ گونجنے دو یہ نام ہے پہاڑ کا let freedom ring from look out mountain of tennessee tennessee کی look out mountain سے ازادی کو گونجنے دو let freedom ring from every hill and mole hill of mississippi mississippi ki har pahaadi or teelے سے ازادی کو گونجنے do mole hill ka mound آپ لکھ سکتا teela from every mountain side let freedom ring har pahaadi ke pahalu se ازادی کو گونجنے دو and when this happens when we let freedom ring in every city we will be able to speed up that day when all of god's children black men and white men will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual free at last free at last thank god almighty we are free at last and when we give every town or every town or town or or a black men and white men جب تمام خدا کے بندے سیاہ فام آدمی اور سفید فام آدمی اکٹھے ہاتھ میں لانے اور بوڑے حبشی کا روحانی گیت گانے کے قابل ہو جائیں گے کہ آخرکار آزاد آخرکار آزاد خدا کا شکر ہے کہ ہم آخرکار آزاد ہو گئے ہیں تو یہ اس کی ٹرانسلیشن تھی یہ اب کوسٹر آنسلیشن ہم دیکھ لیتا ہوں کہ who was Martin Luther King Martin Luther King Jr. was a black American freedom fighter freedom fighter he was the leader of American civil rights movement یہ ایک تحریک تھی civil rights کی امریکن یہ اس کا leader تھا he organized non-violent protests مالب جو تشدد پسندی نہیں تھی اس کے جتنے بھی احتجاج ہوتے تھے اس میں and delivered powerful speeches اور بہت شاندار اس نے speeches کی تھی یہ اس کی speech ہے ایک تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا peaceful اور کتنا powerful speaker تھا یہ he also won a nobel peace price okay what was the cause of Negroes discontentment Negroes تو تھے وہ satisfaction کیوں نہیں تھی ان کی لائف میں وہ اتنے سکون میں کیوں نہیں تھے اتنے satisfied کیوں نہیں تھے the Negroes were victims of slavery تو غلامی کا شکار تھے وہ they were treated inhumanly by the white people تو inhumanly کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی انسانوں کی طرح treat نہیں کیا جاتا تھا ان کو بہت ظلم اور بربیت کا شکار رکھا جاتا تھا this was the cause of Negroes discontentment تو ظاہر ہے وہ پھر discontentment نہیں تھی ان کے کوئی بھی satisfaction نہیں تھی ان کے پاس کنات پسندی نہیں تھی what are the qualities of the veterans of creative suffering جو تخلیقی مسائب برداش کرنے والے تجربہ کار لوگ ہوتے ان کی qualities کیا ہوتی ہیں the veterans of creative suffering work with the faith that unearned suffering is they never lose faith تو وہ ہمیشہ اس بات پر یکین رکھتے ہیں یہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ نہق سزا نجات دلانے والی ہوتی اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا what is the dream of martin luther king jr the dream of martin luther king jr is the equality of high and low تو وہ برابری چاہتا ہے یہ اس کی dream ہے he wants justice prevailing all over the country وہ چاہتا ہے کہ ہر طرف پورے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو what should be the faith of negroes negroes should have the faith that unearned suffering is redemptive وہی بات دوبارہ repeat ہو رہی ہے one day they will achieve their freedom ایک دن ان کو آزادی مل جائے گی what was the necessity of pleading the case of negroes freedom یہ بار بار نیگروز کی آزادی کا جو case ہے اس کو بار بار اپیل کرنا یہ کیوں ضروری تھا بار بار اس کو سامنے لے کر آنا بار بار اس پر stress دینا اس کی ضرورت کیوں تھی پھر وہی بات آجے گی the negroes were victims of slavery they were treated inhumanly by the white people so it was necessary to plead their case what should be the criterion of judgment for a person criteria plural word ہے criterion اس کا singular ہے تو کیا ہونا چاہیے ایک انسان کو judgment ایک انسان کو judge کرنے کا پیمانا a person should not be judged by the colour of his skin but by the content of his character تو اس کی جلد کی رنگت سے نہیں بلکہ اس کے کردار کے عصاف سے پرکھنا چاہیے جانچنا چاہیے enjoy liberty in all parts of their country کیا وہ ملک میں پورے ملک میں ان کو liberty حاصل ہے یا نہیں the negroes do not enjoy liberty most of the parts of their country liberty کے بعد ان آپ نے لکھتے ہیں نیگروز کو پورے ملک میں ہر جگہ liberty حاصل نہیں ہے they are victims of oppression and atrocity ان کو ظلم و بربریت کا سامنا ہے وہ اس کے شکار ہے from which part of the country did the negroes gather there the negroes gather there from all parts of america mostly northern areas زیادہ شمالی علاقوں سے تھے ویسے پورے amerika سے ہوئے تھے write down the song in your own words the song یہی تھا my country is a sweet land of liberty ازادی کی پیاری سرزمین ہے i sing for this land where my fathers died جہاں ابا اجداد نے وفاد پائے اس کے لئے من نغمہ سرا ہوں it's a land of the pilgrim's pride and let freedom bring from every side of it تو ظاہرین کے فخر کی سرزمین ہے اور اس کی ہر طرف سے ازادی کا نغمہ گونجنے دو بس یہ chapter تھا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا so thank you very much